اچھا آپ کے بیٹی یا یہ جو بیٹا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا یہ آپ سے جب پیسے مانگتے آپ کے پاس دی ہوتے تو کیا کہتی ہو آپ ان کو میں ان کو بہت برا ڈاڑتی بھی اور مارتی بھی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ان کو نہیں آتا کہ یہ مانگتا ہی رہتا ہے بہت مشکل سے ہم اپنا ٹائم گزار رہے ہیں ابھی بھی گھر میں کانے کے لیے کچھ نہیں ہے بہت زیادہ بھوکھر تال مچھی ہوئی ہے یہ چھوٹی سے بچے ہیں ان کے لیے دودھ تک نہیں ہیں پینے کے لیے ان کو پڑھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے بے فارم نہیں ہے ان کی پرچیاں نہیں ہیں سکول میں سے نکال دیا گیا ہے اب یہ صرف گھر میں ہی ہے بہت مشکل ہے میری زندگی میں میں خودکشی کرنے والی تھی لیکن ان بچوں کو کس کے سارے چھوڑ کے میں کچھ کروں پھر ان کا خیال آ جاتا ہے پھر ہر بات کو ختم کر کے ان کی طرف دیکھتی ہوں محلے دار ہیں وہ تھوڑی زیادہ مدد کر دیتے ہیں بعض ٹائم کانہ بیشتے ہیں لیکن میرے بچے دودھ کے بغیر بھوکے سوتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سو شر وقت رضغر چیمہ آئینہ در قلدور کا مقصدی ہے مہاشر کی اکاسی کا ناظرین اس وقت میں جس گھر میں تمہیں نہیں کیا سکتا کبر بھی نہیں کیا سکتا لیکن یہ واشروع میں اور اس چارپائی کی نیچے کموڈ لگا ہے میرے کامرمن کو بھی بہت زیادہ تکلیف جہاں پر لگا ہے اس کے دیوار کے ساتھ چپکا ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ دروازہ ہیں جہنے چاہتا ہوں کہ اس کو شوہر نے چھوڑ کے کیوں چلے گئے ہیں اور یہ یہاں پر اس واشروع میں کب سے رہے گئے ہیں علیکم السلام بہن آپ مجھے پتہ ہیں کہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے یہ بیٹی ہے کتنی دن ہوئے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ آج چودہ دن ہوئے ہیں چودہ دن ہوئے ہیں یہاں پر آپ زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں جی بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پر گزارا کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے میاں میرے ساتھ نہیں ہے یہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں ابھی تک وہ واپس نہیں آئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ کے چلا گئے ہیں جی مجھے چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں یہ جب پہ بیٹی کی دلیوری ہوئی ہے اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں جب بچی پیدا ہوئی آپ کی اپریشن ہوئی تو آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ کے چلا گئے ہیں ہاں جی وہ مجھے چھوڑ کے چلا گئے ہیں تو یہ جو اتنے بچی ہے اس نے پیدا کیے تب تک وہ نہیں بھاگ رہا تھا تب تک وہ نہیں چھوڑ رہے تھے آپ کو نہیں تب تک وہ ٹھیک تھے سارا کچھ کرتے تھے ان کے پاس کام تھا کیا کام کرتے تھے وہ وہ گاڑیاں دھوتے تھے گاڑیاں دھوتے تھے سر ویسٹیشن میں جی بلال ٹرائول میں وہ گاڑیاں دھوتے تھے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اب ان سے کام نہیں ہوتا تھا یہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ نرشری میں تھی اس کے دودھ کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہاں سے ہی انہوں نے کسی سے پیسے لے کے تو ان کو اس کو دودھ پلایا یہ بھی مجھے کسی نے ہی بتایا جنہوں نے پیسے دیئے تھے وہ ہسپٹل میں انہوں نے ہی بتایا اور اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے میں ہسپٹل میں اکیلی تھی میں وہاں سے بہت مشکل سے اپنے گھر میں آئی ہوں میرے بچے یہاں پہ گھر میں ہی تھے بہت مشکل سے ہم اپنا ٹائم گزار رہے ہیں ابھی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بہت زیادہ بھوکر تال مچھی رہی ہے یہ چھوٹی سے بچے ہیں ان کے لیے دودھ تک نہیں ہیں پینے کے لیے ان کو پڑھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے بے فارم نہیں ہے ان کی پرچیاں نہیں ہیں سکول میں سے نکال دیا گیا ہے اب یہ صرف گھر میں ہی ہے بہت مشکل ہے میری زندگی میں خودکشی کرنے والی تھی لیکن ان بچوں کو کس کے سارے چھوڑ کے میں کچھ کروں پھر ان کا خیال آ جاتا ہے پھر ہر بات کو ختم کر کے ان کی طرف دیکھتی ہیں محلے دار ہیں وہ تھوڑی زیادہ مدد کر دیتے ہیں بعض ٹائم کانہ بیشتے ہیں لیکن میرے بچے دودھ کے بغیر بھوکے سوتے ہیں بہت پریشان ہمیں بہت ہی زیادہ آپ کے بھائی آپ کے اپنے رشتہ دار ہوگیرہ میرے بھائی خود جو ہیں وہ مزدور ہیں وہ کرتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں کر پاتے کہ وہ روز آئے روز کچھ نہ کچھ کر کے جائے وہ رینٹ پہ رہتے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ مجھے روز آ کے پوچھیں ان کی بھی اپنی فیملی ہے میں ان کو اتنا کہتی بھی نہیں ہوں محلے میں ہیں کچھ لوگ جو پوچھتے ہیں جو کرتے ہیں میری مدد لیکن روز روز کوئی بھی نہیں کرتا روز روز کوئی بھی نہیں پوچھتا بعض ٹائم کھا لیتے ہیں بچے سو جاتے ہیں بعض ٹائم ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ایسی رہتے ہیں جس واش روم میں آپ رہتی ہو اس کا کوئی کرایا دیتی ہے ہاں جی اس کا چار ہزار روپیہ کرایا ہے اتنا کرز ہے اس کا آپ کے اوپر کرایا دار کا وہ تو سارا کچھ ان کو ہی اسٹیمیٹ سارا ان کو پتا تھا کافی میں مینے سے کرایا بھی نہیں دیا بل بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ سے میٹر جو ہے لگوایا ہے میٹر اتر گیا تھا گیس کا پانی کا سارے بل آتے ہیں جو کہ ہم مدان نہیں کر پاتے بہت مشکل سے یہاں پہ گزارہ کر رہے ہیں سردی میں تو ٹھیک ہے چلو ماں بیٹے بیٹی یہاں چلو ایک چار پائی میں سو جائیں گے کوئی ایشیو نہیں ہے اس میں تو گرمی میں آپ کے لئے بہت زیادہ مستہ ہوتے ہیں گرمی میں بھی ہم یہی پہ ہوتے ہیں گرمی میں بھی ہم ہی دری ہی ہوتے ہیں یہاں کے علاوہ ہم کہیں نہیں جاتے ہیں یہی پہ میرے بچے میرے سانس ہوتے ہیں بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں بعض ٹائم بعض ٹائم صحیح رہتے ہیں لیکن بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے سکون نہیں ہے زندگی میں شوہر کے بارے میں معلومات کی ہے کہ وہ کہاں باگ ہے کوئی فائی آر کوئی پولیس میں کمپلین نہیں ان کے بین بھائیوں سے کہا ہے کہ ان کو ڈونڈیں وہ کہتے ہیں کہ مل جائے گا آ جائے گا جہاں پہ بھی ہوا پر ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا چودہ دن ہو چکے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ابھی تک پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں اچھا یہ جو جس واشروم میں آپ لوگ رہتے ہیں اس کے چرپائی کے نیچے جو کموڈ ہیں یہ تو آپ کیلئے اس نے چلو کرائے پر دے دی لیکن آپ لوگ واشروم کے لئے کہاں جاتے ہیں یہ ہمارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پڑوسی ہیں وہ بہت اچھے ہیں ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں ٹھیک ہے بعض ٹائم پہ وہ بھی گھر پہ نہیں ہوتے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے کیونکہ کپڑے سسٹر کپڑے کہاں دوتے ہیں یہ ساہت پر تو یہ جب یہ میرا یہاں ہاتھ لگتے ہیں یہ یہ دیکھائیں ون گو میں یہ دیکھائیں یہ یہ یہاں پر دروازہ لگا ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہی یہ لوگ رہتے ہیں تو بہن آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں پانی نہیں ہے یہاں پر کپڑے دونے کا کیا انتظام کرتے ہیں کپڑے سکانے کا کیا انتظام کرتے ہیں یہ بچی ہے یہ پانی لے کے آتی ہے لوگوں کے گھر میں سے ٹھیک ہے ہم یہ باہر بیٹھ کے وہاں پہ میں ان کے کپڑے دھوتی ہوں کوئی مشین نہیں کوئی کچھ نہیں بہت ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہے بڑا مسئلہ بنتا ہے مجھ سے تو کام بھی نہیں ہوتا ابھی میں چار پائی پہ ہوں بڑا کر کر کے بیچاری جو ہے صبح سے شروع ہوتی ہے اچھا آپ کے بیٹھی یا یہ جو بیٹا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ آپ سے جب پیسے مانگتے ہیں آپ کے پاس دیئے ہوتے تو کیا کہتی ہو آپ میں ان کو بہت برا ڈاڑتی بھی اور مارتی بھی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ان کو نہیں آتا کہ یہ مانگتا ہی رہتا ہے یہ بہت زیادہ روتا ہے کیونکہ یہ زدی بھی بہت زیادہ ہے یہ پھر اپنے موہ پہ خود ہی ماننے لگ جاتا ہے اور خود ہی رونے لگ جاتا ہے کسی بھی بات کو نہیں سمجھتا پھر میں بے بس ہو کے اس کو مارتی ہوں بہت زیادہ اس کے بعد یہ سو جاتا ہے رو رو کے سو جاتا ہے اگر یہ دودھ مانگتا ہے تو میں اس کو دودھ نہیں دے پاتی میں اس کو پانی ڈال دیتی ہوں فیڈر میں اور چینی ڈال دیتی ہوں اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ چینی بھی نہیں ہوتی چینی بھی کسی کے گھر سے لا کے تو بھی اس کو میں فیڈر میں ڈال کر دیتی ہوں چینی بھی نہیں ہوتی کہ میں اس کو وہی دے دوں یہ وہی پی کے تو سو جائے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے کیا کریں آپ کے لئے ہمارے دیکھنے والی نیزی نظرین آپ کے لئے کیا ہیلپ کریں میری مدد کریں میں صرف اتنا بولوں گی کہ میری اتنی مدد کر دیں کہ جو میرے بچے کسی کے گھروں میں کھانے کے لئے نہ جائیں کھانا مانگنے کے لئے نہ جائیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں جو کہ ایسی کوئی ٹینشن یا تکلیف نہ ہو ہر چیز میرے گھر میں ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی راشن نہیں ہے نہ آٹا ہے نہ کوئی بھی چیز ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کو خالی روٹیاں ہی بنا کے دے دوں اچھے ناظرین سب سے پہلے میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہوں تو میں خود اپنے آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ بھی پڑوسی کا ہلپ کریں اور آپ لوگ اسے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پڑوسی بھو کے ناس سوئیں آپ اپنی پڑوسی کا خیال کریں اگر بلخصوص پاکستان میں ہر دوسرا ہر تیسرا پڑوسی اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں اپنے پڑوسی کیا خیال رکھیں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا میرے گزارشیں کہ اگر کوئی بھی ان کے لئے ڈونیشن بیچتے ہیں تو اس کے باقیدہ میں نام لے کے ان کے لئے میں ویڈیو بنا کے کہ آپ کی ایک روپے آ کے وہ میں آپ کو واپسی دیکھاؤں گا گزارشیں ان کو بنگلے نہیں چاہیے ان کو محلے نہیں چاہیے ان کو گانڑیاں نہیں چاہیے دو وقی روٹی چاہیے آپ ہنر کیا کر سکتے ہیں کوئی ہنر ہیں آپ کی جی میں سلائی کرتی ہوں سلائی کر سکتی ہوں جی سلائی کر سکتی ہوں اگر آپ کو سلائی کا کوئی کاروبار شارٹ کر رہے ہیں ہاں جی میں کر سکتی ہوں کر سکتی ہوں ہاں جی اگر کوئی ہے اور وہ کہیں کہ ہم ان کو سلائی کا کچھ کام دینا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں سلائی کے لئے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے ہم ان کو گھر رینڈ کا گھر دے اس کے بعد ہم ان کو سلائی دیں اور کچھ کپڑا گھر میں ڈلوا دیں ان کو تاکہ وہ ان کی اس سرکل چلتے رہیں تو سامنے سکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں یہ ایزی پیس اور جیس کیش کا ایکاؤنٹ ہیں آپ لوگ پچاس پچاس بے بیجے سو سو الوے بیجے اینی دس دس کیوں نہ بیجے وہ کہتے ہیں نا کہ کترے کترے سے دریاب بنتے ہیں تو ان کا بہت کچھ ہوگا لیکن اگر کوئی ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے کہ ایرہ ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے تو بہتر بہت ہے لیکن ایک بات کوئی بھی مجھے کہے کہ مجھے اس عورت کا نمبر دیں نو بلکل نہیں دیں گے اگر آپ لوگ نمبر مانکے ان کے ساتھ ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہی پر چھوڑ کے جائیں ہمارے اوپر بروسہ ہیں آپ لوگ کا ایک روپیا ہم ان تک پہنچائیں گے ان کو دیں گے آپ کو ویڈیو بنا کے ہم بیجیں گے کہ آپ کی امانت میں نے یہاں تک پہنچا دیا کیونکہ جب بھی ہم کسی عورت کا نمبر دیتے تو آگے سے کہتے ہیں کچھ کمزرب بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں بیٹی کے ساتھ ہماری بات کرائیں آپ ہمارے ساتھ بات کریں کچھ کمزرب لوگ ایسے ہوتے ہیں کرنی ہے مدد تو ہمارے کو کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو نہ کریں تب تک کیلئے اتنا ہی اگلے پروگرام کیلے مجھے دیجئے اجازت اللہ حبیس